بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین پاکستان میں ماضی میں ایک کمپنی آئی تھی جو چوزوں کے نام پر ایک فراڈ کر کے گئی جس کا نام تھا لسانی چکس یعنی کہ لسانی والے عوام کو لوٹنے کے لیے انہوں نے پہلے کہا جی ہم آپ کو چوزے دیں گے پھر انہوں نے کہا جی ہم ڈیزل کا کام بھی کریں گے خیر وہ فراڈ کر کے بھاگ کر اس ملک سے انیسو رحمان دبائی چلا گیا اور وہاں پہ اس کو ٹک ٹاکر بننے کا بہت شوک ہے وہ آج کل ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیوز بناتا ہے لیکن انیسو رحمان کے ساتھ اگر ماضی میں جائیں مارچ لاسٹ یئر تو ان کا ایک فرنٹ منٹ تھا اپ لائنر بھی تھا جس کا نام ہے ادریس جی بالکل ادریس وہی جو آج کل رائل گروپ آف کمپنیز کے نام سے انہوں نے بھی ایک پونزی سکیم کے تحت کاروار شروع کیا ہے فیزیکل پروجیکٹ تو کوئی نہیں ہے لیکن شہریوں کو سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو پراپٹی لے کر دیں گے ہم آپ کو گاڑیاں لے کر دیں گے ہم پیٹرول پامپس لگا رہے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بکریاں بھی لے کر دیں گے لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال ناظرین ایک جو ہمارے پاس آیا ہے کہ لہسانی تو فراد کر کے چلی گئی اب اس کے جو متاثرین ہیں وہ نیب کے دروازے پر ہیں درخواستیں بھی دی جا رہی ہیں اور جو نیب ذرائے نے ہمیں بتایا ہے کہ ان قریب انیسو رحمان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس قریبتاری کے لیے وزیر داخلہ سے یعنی کہ وزارت داخلہ سے ایک آرڈر لیے جائیں گے لیکن یہاں پہ ایک اہم بات میرے ذہن میں آگی ہے ناظرین کراچی کا ایک نیٹورکر جس کے متعلق میں نے اس کی آڈیو بھی سنائی تھی جو کہتا تھا کمپنی ہے اس کو بلیک میل کرنا ہے بھائی ایک جنگ لڑنی ہے جنگ لڑنے کے بدلے میں اکاؤن ملے گا ایک نئی کمپنی آئی ہے اس کو گھیرے میں لینا ہے تو اب آپ کی ضرورت پڑے گی بولو چاہ چلنا ہے آپ کو گروپ بنانا پڑے گا اس کا نام رکھنا پڑے گا اس کے لنک پھیکنے پڑے گی کیونکہ ہمیں تو سب جانتے ہیں اب ہم نیا چیرہ لانا چاہ رہے ہیں تاگر بولو یہ کون آ گیا تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کمپنی کو کیسے بلیک میل کرنا ہے تو اس کام کے لیے راضی ہو تو بتاؤ ورنہ میں کسی اور سے بات کروں کیونکہ وہ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یوٹیوب چینل واش ٹائمز کو کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن ہم اپنے پلٹ فارم سے اپنی عوام کو اگاہ کرتے رہیں گے کہ خدارہ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز میں سرمایہ کاری مت کریں ماضی میں کتنی کمپنیاں ہی فرار ہو گئی مستقبل میں بھی بہت سی کمپنیاں آئیں گی فرار ہو جائیں گی لیکن جو ایم ایلم مارکیٹنگ ہے بسیکلی ایم ایلم ہے کہ اگر کوئی کمپنی اپنی پروڈیکٹ لے کر آتی ہے اس کے تھوہ آپ بزنس کریں اور ابھی تک پاکستان میں ایسی کوئی کمپنی نہیں آئی کہ کوئی اپنی پروڈیکٹ لے کر آیا ہو اور اس پروڈیکٹ کے بدلے وہ عوام سے پیسے لے کئی کمپنیاں تو آئی ہیں لیکن ان کا وہی ہے کہ آپ گروپ بنائیں آپ لیڈر بنیں خیر میں تو بات کر رہا تھا کراچی کے اس نیٹورکر کی جس کے مطلق ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وہ خود بھی ایک کمپنی بنا رہے اور اس حوالے سے اس نے بہت سا کام مکمل کر لیا ہے یعنی کہ اس نیٹورکر کا نام ہے عمران خواجہ جو کہتا ہے میں نیٹورکر نہیں ہو تو عمران خواجہ صاحب پرپال سے آپ ایک لاکھ رویہ لے رہے ہیں بی فور یو نے آپ کو فری اکاؤنٹ دیا ہوئے اور کئی ایزی کمپنیز ہیں جن سے آپ نے فری اکاؤنٹ لیے ہوئے ہیں اگر تو ہم غلط ہیں تو آپ بتائیں لیکن ہمارے پاس کس ایسی چیزیں آئی ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے کہ عمران خواجہ صاحب ان پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز سے پیسے لیتے ہیں اور اب تو ایک جو اہم انکشاف سامنے آیا کہ عمران خواجہ بی فور یو کے متبادل ایک کمپنی لانچ کر رہا ہے کیونکہ اس نے بھی دیکھا کہ پاکستانی معصوم عوام سہانے خوابوں میں آ جاتی ہے لہٰذا ایک ہی دفعہ ہاتھ مارا جائے اور کروڑا رویگی رقم اکٹھی کیجئے خیر یہ تھو عمران خواجہ جب کمپنی لے کر آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کیونکہ ڈاکومنٹس وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں جن کا ہیڈ آفیس ہے ڈی ایچ اے کراچی میں یعنی کہ رائل گروپ آف کمپنیز بھی اپنا ایک ایسی سی پی کی ریجسٹریشن اور ایف بی آر کی ریجسٹریشن ظاہر کر کے عوام سے روپے بٹھور رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم پیٹرول پمپس لگائیں گے ان کو کہا جا رہا ہے ہم آپ کو گاڑییں بھی دیں گے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری دیگر جو کاروبار ہے اس میں بھی ہم آپ لوگوں کی انویسمنٹ لگائیں گے لیکن یہاں پہ ناظرین ایک سوال ہے کہ ماضی میں جب لاسانی والے آئے تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح سپنے دکھائے تھے عوام کو کیونکہ جو رائل گروپ آف کمپنیز کے اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں کنٹری ہیڈ ہیں لیکن اب معلوم نہیں کہ ان کا اہدہ کیا ہے کیونکہ ادریس صاحب سے میں نے بڑی کوشش کی ان سے رابطہ کر سکوں ان کا موقف معلوم کر سکوں اور ہمیں تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ادریس صاحب کے پیچھے کون سے لوگ ہیں جو پردہ نشین ہیں وہ بھی سمنے آ جائیں گے لیکن ادریس صاحب آپ لائنر تھے لاسانی گروپ میں اور وہاں پہ جب فراد ہوا تو انہوں نے بھی اپنی کمپنی لانچ کر لی اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں عوام کو سہانے خواب دکھائی جا رہے ہیں کہ ہم آپ کی انویسمنٹ آپ کو گاڑی لے کر دیں گے دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں الیکٹرونکس کا سمان بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی مال مویشی لے کر آئیں گے خیر اس بات میں کتنی صداقت ہے کیونکہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے پاکستانی عوام سے التجاہ کروں گا کہ خدا رہا یہ جو کمپنیز ہیں سرمایہ کاری کے نام پر بڑے منافع کا لالج دے کر بڑے انعماد کا لالج دے کر آپ کو رقم سے محروم کر رہے ہیں ان کمپنیز میں انویسمنٹ مت کیجئے ماضی میں بتا دیں کہ کوئی ایسی کمپنی ہو جو ابھی تک ایگزیسٹ کرتی ہے وہ بھی فراڈ کر کے وہ لوگ ملک سے فرار ہو چکے بی فور یو کی حد تک جو بات ہے نیب انکوائری کر رہا ہے فی اے سائبر کرائم سیل بھی انکوائری کر رہا ہے اور ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ بھی اب سوالات کرنے لگ گئے ہیں کہ ان کو ڈالرز کب ملیں گے لاسانی گروپ کی بات کریں تو آخری چھے ماہ میں ان کے جو نیٹورکرز تھے ان کی بھی آمدنی بند کر دی گئی تھی اب یہ دیکھیں رائل گروپ آف کمپنیز جو مارز وجود میں آئی ہے ان کے پاس بھی کوئی ایسی لیسنس نہیں ہے کہ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر رقم وصول کر سکے ابھی تک ان کا کوئی ایسا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر گاڑی لینی ہے بیس پچیس لاکھ ہر پہ کی تو آپ بیس پچیس لاکھ ہر پہ رائل گروپ آف کمپنیز کو دیں تو وہ آپ کو گاڑی لے کر دیں گے اور پیٹرول کی مد میں وہ آپ کو منافع دیں گے تو ناظرین ایک بات میں آپ کو اگاہ کرتا جاؤں اگر آپ رائل گروپ آف کمپنیز سے گاڑی لیں گے تو وہ گاڑی آپ کو انسٹالمنٹ پر لے کر دیں گے دو سال کا وہ معاہدہ کرتے ہیں لیکن ہوتا کہ ہے جب دو سال بعد اگر یہ کمپنی بلیک لسٹ ہو جاتی ہے تو یہ باگ جائیں گے اور آپ کی گاڑی بھی پہ بند ہو جائے گی تو خدا رہا ایسی جو کمپنیز ہیں جو انویسمنٹ کے نام پر آپ سے رقم لے رہی ہیں ان کو کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کوئی پروڈکٹ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ان کمپنیز کے ہاتھوں لوٹ رہے ہیں پشاور کا ایک علاقہ ہے وہاں سے لسانی گروپ ایک شخص سے ساڑھے پانچ کروڑ رویہ لے کر گیا اسی شخص سے پیس لیش والا نے پنچتالیس لاکھ رویہ لیا اب یہ گاڑیوں کا ایک ڈراما کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو گاڑییں دیں گے آپ نے جو گاڑی باہر سے لینی ہے وہ ہمارے سے لیں لیکن رائل گروپ اوف کمپنیز جن کے ڈی ایچ اے کراچی میں آفیس ہے اسلامباد کا بھی بتایا گیا آفیس ہے لاہور میں بھی آفیس ہے لیکن ان کے فیزیکلی پروجیکٹ کوئی ایسے نظر نہیں آرہے جساں بی فور یو والے دعویہ تو کرتے ہیں لیکن بی فور یو آلریڈی انگیج ہے ایف ای اے میں نیب میں اس کے لیوہ آل پاکستان پروجیکٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے مالک آدم امین چودری روپوش ہو چکے ہیں لہسانی والے انیسو رحمان اس وقت دبائی میں بیٹھ کے ہر آنے والے دن وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کا خون کھول اٹھتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیسوں سے ایک شخص مزے کر رہا ہے دبائی میں بیٹھ کے ان کے پیسوں سے انجوائیمنٹ کر رہا ہے لیکن اب رائل گروپ آف کمپنیز جو آئی ہے یہ بھی ایک فراد ہی ہے ان کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کبھی پراپٹی کا جانسہ دیا جا رہا ہے کبھی گاڑیوں کا جانسہ دیا جا رہا ہے کبھی بکریوں کا جانسہ دیا جا رہا ہے تو کبھی پیٹرول کا جانسہ دیا جا رہا ہے لیکن تمام ہواوں میں پروجیکٹ ہیں تو خدا رہا پاکستانی عوام سے التماس ہے کہ آپ سرمایہ کاری کے نام پر رقم بٹورنے والی کمپنیوں میں انویسمنٹ مت کیجئے کیونکہ ہونا یہی ہے یہ کمپنی جب باگ جائیں گی تو پھر آپ اپنی جمع پونجی کی واپسی کے لیے نیپ کے آفیس کے باہر درنا دے رہے ہوں گے ڈی چوک میں درنا دے رہے ہوں گے لاہور میں درنا دے رہے ہوں گے کراچی میں درنا دے رہے ہوں گے اور ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ سب سے زیادہ جو متاثرہ لوگ ہیں وہ خیبر پخت انخواہ کے علاقے سے ہیں کیونکہ پتھان قوم تو ایک دوست قوم ہے لیکن وہ جو یہ نصرباز ہوتے ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی جمع پونجی سے محروم ہو بیٹھتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جس طرح رائل گروپ آف کمپنیز جو گھاڑیوں کا جانسہ دے رہی ہے اس کے بھی متاثرہ افراد دہوارے سے رابطہ کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے جو ادارے ہیں پونجی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے اوپر کوئی کاروائی کریں گی کیونکہ بی فور یو تو چلے آلریڈی نیپ کے ریڈور پر ہے آل پاکستان پروجیکٹ نیپ کے ریڈور پر ہے لاسانی نیپ کے ریڈور پر ہے لیکن کیا رائل گروپ آف کمپنیز نیپ کے ریڈور پر آئے گی دیگر جو کمپنی ہے ٹریڈنگ گلوبل نیٹورک ہے پرپال ہے اس کے علاوہ البرکہ ہے اور بہت سی کمپنیز ہیں جو عوام کو ان کی جماع پونجی سے محروم کریں تو خدا رہا ان کمپنیز میں انویسمنٹ مت کیجئے اپنی رقم مت ڈبوئیے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی مزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ